اسلام علیکم کلاس ٹو اردو کے چالیسویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں آپ کو سکرین پہ اپنی کتاب گیندہ نظر آ رہی ہے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھئے اور اس کا صفحہ نمبر 73 پیج نمبر 73 کھولیے سہیے پیٹا آج میں آپ کو تفہیم کراؤں گی جس کا نام ہے سہیت مند کیسے رہوں سہیے پہلے ہم بورٹ پہ دیکھتے ہیں بورٹ پہ دیکھیں آپ کے لکھاوا ہے لیکچر نمبر 40 کتاب گیندہ میں پیج نمبر 73 اور تفہیم کا نام ہے سہیت مند کیسے رہوں سہیت مند کا کیا مطلب ہے سہیت مند کا مطلب ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے سہیت کا خیال اپنا ہے ہم بیمار نہ ہوں اور چاکو چوبن رہیں اور ہماری طبیعت بلکل صحیح ہو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو کوئی درد نہ ہو اور اسے ہم صحت مندی کہتے ہیں جب ہم چاکو چوبن ہوتے ہیں اور بلکل فٹ فار ہوتے ہیں صحیح کھا پی رہے ہوتے ہیں صحیح اپنے آپ کو رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا جو ہوتا ہے جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو آپ اس پیج کو کھولیے پیج نمبر 73 صحیح آپ کی کتاب میں دیکھیں یہ پیج نمبر 73 دیا ہے اس کو کھولیں اور ٹاپ پر آج کی تاریخ لکھیں آج تاریخ کیا ہے پچیس سپٹیمبر دو ہزار بیس صحیح ہے پچیس نو دو ہزار بیس صحیح ہے یہ آپ نے آج کی ڈیٹ ڈال دی آپ نے ستے پہلے پیج کے اوپر ڈیٹ کی تفہیم کہتے ہیں کامپریہنشن پیسج یعنی کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے پھر آپ نے اس کی سرگرمی کرنی ہے آپ دیکھیں تفہیم کیا ہے صحت بن کیسے رہوں یعنی اپنے آپ کو میں کیسے فٹ رکھ سکتی ہوں کیسے چاکو چاپن رکھ سکتی ہوں جس میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو کوئی درد نہ ہو اور میں ہر کام پھرتی سے اور تیزی سے کر سکوں اور چاکو چاپن رہوں صحیح ہے اس کے لیے ہمیں کون سے کام کرنے ہوں گے اور کس طرح ہم کام کر کے اپنے آپ کو صحت بن رکھ سکتے ہیں یہ میں آج آپ کو اس تفہیم میں بتاؤں گی اب دیکھیں پہلی اس میں ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے جو ہیں باکسز بنے ہوئے ہیں جس میں مختلف کام لکھے ہوئے ہیں جس کو کر کے ہم صحت بن رہ سکتے ہیں پہلا کیا ہے سو کر اٹھنے کے بعد سابون سے ہاتھ دھوئے بغیر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں جب آپ سو کر اٹھیں تو اٹھ کر جو ہے سب سے پہلے آپ واش بیسن پہ جائیں اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئیں صحیح سابون سے اپنے ہاتھ کو دھوئیں جو بھی سابون آپ کے آن استعمال ہوتا ہے اس سابون کو آپ نے ہاتھ سے ہاتھ پہ لگا کے اس کو دھونا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ سب سے پہلے ساکھ ہو جائیں کیونکہ سوتے ہوئے ہم ہمارے ہاتھ مختلف جگہوں پہ رکھتے ہیں کوئی کسی کا ناک پہ ہاتھ لگتا ہے کسی کا موہ پہ لگتا ہے کسی کے موہ سے پانی بہ رہا ہوتا ہے وہ انسان ساپڑتا ہے کبھی اس کے ہاتھ کپڑوں پہ لگتے ہیں کپڑوں پہ کوئی دھبے لگے ہوئے ہو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہو کسی چوٹ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے کبھی کوئی زخم ہوتا ہے اس پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس میں جرسیم ہوتے ہیں تو اٹھتے کے ساتھ سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سابون سے دھوئیں اس کے بعد کیا کرنا ہے ہاتھ دھونے کے بعد روز آنا کم از کم دو بار ہاتھ مو دھوئیے ایک صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اور ایک جب آپ اسکول سے پڑھ کر جائیں اپنے گھر تو جب جا کے اپنے ہاتھ اور مو کو ساف کیجئے مو دھوئیے ناک اور کان بھی ساف کیجئے اور اپنے داتوں کو دو ٹائم برش کیجئے ایک صبح اٹھنے کے بعد اور ایک رات کو کھانا کھانے کے بعد سونے لیٹنے سے پہلے آپ اپنے داتوں کو برش کیجئے یہ دو کام آپ اگر روز آنا کریں گے تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے کیونکہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی ضررات ہیں وہ ہمارے داتوں میں چپک جاتے ہیں اور ہمارے داتوں کے ساتھ جو مسوڑے ہوتے ہیں جس میں ہمارے دات لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ لگ جاتے ہیں اور جب ہم دات سائی سے ساف نہیں کرتے برش نہیں کرتے کلی نہیں کرتے تو وہ ہمارے مو میں جو ہے وہ جم جاتے ہیں اور جم کے ہمارے داتوں پہ وہ کیوٹی یعنی کہ ایک موٹی سی تہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے دات ساف نہیں رہتے اور پھر اس میں سے خون آنے لگتا ہے تو اپنے داتوں کو دو ٹائم ایک تو صبح اٹھنے کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد وہ اپنے داتوں کو برش کی دیئے اور ایک کھانا کھانے کے بعد رات کا سونے سے پہلے داتوں کو برش کی دیئے اور اپنی ناک میں ضرور پانی ڈالا کریں اور اپنے کان بھی ساف کیا کریں مود ہوتے ہوئے تاکہ آپ کے کانوں میں جو آپ باہر رہتے ہیں باہر ہوا میں جو مٹی ہوتی ہے جو گندگی ہوتی ہے وہ آپ کی ناک میں اور کانوں میں جو ہے وہ چل جاتی ہے اور وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے ناک میں آپ کے بال ہوتے ہیں جو باہر کی ہوا کے ساتھ جو مٹی اور ضرورات اور جو گندگی ہوتی ہے وہ آپ کی ناک میں نہیں جانے دیتے اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک میں جو بال رکھے ہیں وہ ہوا کو ساف کرتے ہیں اور اسے ساف ہوا کو ہمارے سانس لینے پر اندر جانے دیتے ہیں اور جو گندگی ہوتی ہے اس میں جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں جو ڈسٹ ہوتی ہے اس کو وہ بال جو ہیں اپنے اوپر روک لیتے ہیں تو جب ہم مود ہوئے تو ناک میں پانی ضرور ڈالیں دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم وضو کرتے ہیں دن میں پانچ دفعہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے آزان کی آواز بلند ہوتی ہے تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں وضو میں کیا ہے ہم ہاتھ دھوتے ہیں مود ہوتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور مو میں تین دفعہ پانی ڈالتے ہیں کلی کرتے ہیں اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں کونیوں تک پیرد ہوتے ہیں کان ساف کرتے ہیں مسہ کرتے ہیں ہاتھوں کا اور سر کا تو یہ تمام چیزیں ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اگر صحت مند رہن چاہتے ہیں تو اگر ہم بابدلی سے نماز پڑھتے ہیں تو ہم وضو بھی کرتے ہیں اور جب وضو کرتے ہیں تو ہم خود و خود صحت مند جو ہے وہ کی طرف ہم آنے لگتے ہیں اور ہمائی صحت بہتر ہونے لگتی ہے پھر کیا ہے بالوں میں کنگا کیجئے اور انہیں صاف رکھیں بالوں کو ہمیشہ بنا کر رکھئے کنگا کر کے تمیز سے بال جو ہیں اڑے اڑے اور بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے آگے پڑے ہوئے اس میں جو ہے وہ الجھٹے پڑے ہوئے ہوں بال گندے ہو رہے ہوں تو اس سے ہم جو ہے اچھے نظر نہیں آتے ہماری شکل اور ہمارے بال جو ہیں وہ ہمیں دوسرے لوگوں کو اچھا نہیں لگنے دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ گندہ بچہ ہے یہ گندہ لگ رہا ہے اس کے بال صحیح سے نہیں بنے ہوئے تو جب آپ کہیں کسی سے ملنے جائیں گھر میں اٹھیں صبح سو کر تو بالوں میں کنگا ضرور کریں بالوں کو بنائیں پن لگائیں لڑکیاں پن لگا سکتی ہیں پونی بنا سکتی ہیں اور لڑکے اپنے بالوں میں کنگا کر کے ان کو گیلہ کر کے کنگا کر کے صحیح سے بالوں کو سیٹ کر سکتے ہیں بالوں میں کنگا کیجئے اور انہیں صاف رکھیں روزانہ نہانا چاہیے گرمیوں میں روزانہ نہانا چاہیے سردیوں میں ایک دن چھوڑ کر ضرور نہائیں تاکہ پورے دن گزارنے سے ہمارے جلد کے اندر سے تیل نکلنے لگتا ہے صحیح ہے جو ہمارے بالوں کو چکنا کر دیتا ہے اور جب چکنا ہو جاتے ہیں بال تو اس میں جویں پڑ جاتی ہیں گندے ہو جاتے ہیں تو کنگا جو ہم کرتے ہیں تو بالوں میں سر میں خون کی روانی تیزی سے ہوتی ہے اور پھر ہمارے بال بھی اس سے لمبے ہوتے ہیں اور ہم صحت بندی رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے پھر کیا ہے چھیک آئے تو مو پر رمال رکھئے اور الحمدللہ کہہیے ہمیں اکثر اور بیشتر چھیک آ جاتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ جب ہوا میں مٹی ہوتی ہے جب مٹی ہوتی ہے تو مٹی کے ذرات اگر بہت مٹی اڑ رہی ہے تو اس سے ہمیں چھیک آنے شروع جاتی ہیں تو جب بھی چھیک آئے تو مو پر رمال رکھئے یا ٹیشو رکھئے اگر رمال ہاتھ میں نہیں ہے تو ٹیشو رکھئے اور اگر ٹیشو بھی نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کو موڑ لیجئے اور کونی میں چھیک کیجئے اور ایسے کھلے جگہوں پر آپ کو چھیک نہیں مان جائے کیونکہ چھیک جب آتی ہے تو بہت سارے جو ہمارے جسم کے میں جو ضررات ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور ہوا میں پھیل جاتے ہیں اگر آپ کسی بند جگہ پر ایسے ہی مو پہ ناک پر رمال رکھے بغیر اگر آپ چھیک ماریں گے تو وہاں پر بہت سارے جرسیم آپ کے جسم سے نکل کر پھیل جائیں گے اور دوسرے لوگ جو ہوں گے ان کو بیمار کر سکتے ہیں تو اس لیے چھیک جب بھی آئے رمال یا ٹیشو اپنے رکھئے اور چھیک آنے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے سب تاریخیں اللہ کے لیے ہیں صحیح اور ہم یہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ چھیک جو ہے وہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ چھیک آنے سے ہمارے جسم میں جو جرسیم ہوتے ہیں جو ضررات ہوتے ہیں ایسے جو صحت کو برقار نہیں رکھتے وہ نکل جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے آنے پہ ہمیں ضرور ہر بچے کو پتہ ہون چاہیے کہ وہ الحمدللہ ضرور کہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو اسلامیات پڑھا آیا ہے الحمدللہ کا مطلب ہے سب تاریخیں اللہ کے لیے ہیں اس کے بعد کیا ہے بیٹا ہر جمعے کو ناکھون کٹیے ہر جمعے کے دن آپ نہانے کے بعد ناکھون ضرور کٹیں تاکہ آپ کے ناکھون جو ہیں وہ ہیلوی رہیں اور آپ ساستے رہیں پورے ہفتے میں جو تھوڑے بہت ناکھون بڑھ جاتے ہیں وہ جمعے کے دن ضرور کٹیں چاہے آپ کینچی سے کٹیں یا آپ نیل کٹر سے کٹیں یا سیزر سے کٹیں آپ ضرور ناکھون کٹیں اگر آپ سے نہیں کٹیں تو اپنی امی سے بڑی بہن سے آپ ضرور ناکھون کٹوائیے یا خود سے سیزر لے کر تمیز سے ناکھون کٹ کے اور ہر جمعے کے دن یہ کام آپ ضرور کیا کریں پھر کیا ہے ہمیشہ خوش اور ہستے مسکراتے رہیے ہمیشہ خوش رہیے ہستے مسکراتے رہیے کسی کو بھی دیکھ کر مو نہیں بنائیے کسی کو دیکھ کے غصے کا اظہار مت کیجئے اور اگر آپ ہمیشہ خوش رہیں گے ہستے مسکراتے رہیں گے سب کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے سب کے ساتھ ہسی مزاق کریں گے کسی کا مزاق نہیں اڑائیں گے سب کے ساتھ مل کر کھائیں گے پھییں گے کھیلیں گے تو آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے سہیے تو کوشش کیجئے اور دوسرا کیا ہے کوشش کریں کہ روز آنا نہائیں گرمیوں میں تو روز آپ نہائیں صبح میں نہائیں یا سکول سے جانے کے بعد ضرور نہائیں اور نہاتے وقت ناک کان اور مو ساف کیجئے یعنی کہ ناک میں سابون ناک کو پانی ڈال کے اس کو انگلی سے ساف کیجئے ناک کی جو بال ہیں اس کو ساف کیجئے کان میں انگلی سے سابون سے کان کو ساف کیجئے کیونکہ کان میں پسینے سے مل جم جاتا ہے اور گندے کان بہت ہی دورے لگتے ہیں تو کانوں کو ضرور دھوئیے سابون سے جب سر پہ آپ سابون یا شیمپو لگائیں تو اس کو اپنے مو پہ لے کر آئیے کانوں پہ لے کر آئیے کانوں میں انگلی ڈال کر اپنی پہلے انگلی ڈال کر اس کو جو کان کی جو بناوٹ ہے اس کو رگڑ کے ساف کیجئے تاکہ اس کے اندر سے مل ساف ہو جائے اور کان کو سعی سے مل کے دھوئیے اور مو ساف کیجئے مو میں پانی ڈال کر اور اس کو پانی کو گھومائیں اور پھر کلی کے انداز میں اس پانی کو نکالتے ہیں جو مو میں کھانے کی ضرورات رہ جاتے ہیں وہ اس طرح سے نکل جاتے ہیں اس طرح آپ کا مو اور دان ساف رہتے ہیں اور آپ کے مو سے بدبو نہیں آبی صحیح یہ یہ اگر آپ رولتانہ کریں گے تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور آپ کو نہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نہ آپ کو انجکشن لگوانا پڑے گا اور نہ ہی کڑوی کڑوی اور بڑی بڑی سی ٹیبرٹ اور سیرپ پینا پڑے گا تو اس طرح آپ صحت مند رہیں گے اور صحت مند بچے ہمیشہ جلدی بڑے ہوتے ہیں جلدی وہ ہیلڈی رہتے ہیں اور جو ہے سب ان کو پسند کرتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بولا کے ان سے باتیں دی کرتے ہیں جو اچھے ساتھ سترے بچے ہوتے ہیں ان کو سب پیار کرتے ہیں اور جو گندے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پیر گندے ہوتے ہیں جو گندی شرارتے کرتے ہیں اور کہنا نہیں مانتے ان بچوں کو کوئی پیار نہیں کرتا تو آپ نے کائیسے بچہ بننا واہ صحت مند بچہ بننا ہے صحت مند بچہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے سو کر اٹھنے کے بعد سابون سے ہاتھ دھونے ہیں پھر موہ ہاتھ دھونا ہے اپنی ناک اور کان صاف کرنا ہے بالوں میں روزانہ کنگا کرنا ہے اور چھیک آئے تو موہ پر ہاتھ پر رومال یا ٹیشیو رکھنا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا ہے ہر جمعے کو ناکھن کٹنا ہے اور ہمیشہ خوش اور مسکراتے ہوئے رہنا ہے اور سب کے ساتھ مل کر رہنا ہے کسی کو تنگ نہیں کرنا اور روزانہ نہانا ہے گرمیوں میں روزانہ نہانا ہے اور سرگیوں میں ایک دن چھوڑ کے نہانا ہے سیئے اتنی بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہے اب ہم اس تفہین کے سوال جواب کریں گے اب دیکھیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سوال کے جواب لکھئے سیئے اب کیا کرنا ہے یہ چار سوال اس کا ہم نے کرنا ہے پہلا کیا ہے سہت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے ساتھ سترہ رہنا یا گندہ رہنا کیا کیسا رہنا ضروری ہے سہت مند رہنے کے لیے ساتھ سترہ رہنا ضروری ہے تو آپ اس کے اوپر بلو پینسل سے ٹک لگا دیں گے سہیے سہت مند رہنے کے لیے ساتھ سترہ رہنا ہے پھر دوسرا کیا ہے بالوں کو ساف نہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے اگر بال ساف نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے چمکدار ہو جاتے ہیں جویں پڑ جاتی ہیں کیا ہو جاتا ہے بالوں کو ساف نہیں رکھیں گے کئی کئی دن تک نہ آئیں گے نہیں سائی سے شیمپو نہیں کریں گے تو بالوں میں کیا ہو جاتا ہے جویں پڑ جاتی ہیں جویں جو ہیں وہ آپ کا خون پیتی ہیں اور آپ کے سر میں خجلی کر دیتی ہیں پھر تیسرا کیا ہے چھیک آئے تو کیا کہنا چاہیے چھیک آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے یا الحمدللہ کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے تو آپ اس کے اوپر ٹک لگا دیں گے پھر نمبر چار کیا ہے سہت مند رہنے کے دو فائدے لکھیں اور بیمار ہونے کے دو نسانات لکھیں سہیے یہ تو آپ نے یہ تین آپ نے یہ کیے اور چوتہ کیا ہے سہت مند رہنے کے دو فائدے لکھیں آپ جہیں یہ دو فائدے میں آپ کو بورٹ پر لکھواتی ہوں اور دو نسانات آپ کو بورٹ پر لکھواتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس پیچ کے اوپر آپ نے کافی کے اوپر یہ والا کام تو آپ نے اس میں کر لینا ہے کتاب میں ہو گیا اب آپ نے کافی کے اوپر یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے سہت مند کیسے رہوں کا آپ نے یہ ہیڈنگ ڈالنی ہے یہ ہیڈنگ آپ ڈالیں گے کافی کے پیچ کے اوپر اور آپ نے سہت مند رہنے کے لیے جو آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ سابون استعمال کرتے ہیں سابون صحیح صفائی کے لیے صحت من رہنے کے لیے صفائی ضروری ہے تو صفائی کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ اس کا نام لکھیں گے اور اس کی تصویر لگائیں گے صحیح صحت من رہنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ جو چیزیں استعمال کریں گے اس کا آپ نے نام لکھنا ہے کوئی چھئی چیزوں کا اور ان کی تصویر لگانی ہے ان کا ریپڑ لگانا ہے سہیے صحت مند کیسے رہوں اس کی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نام لکھنا ہے آپ نے لفم کی م congr ilgili اور آپ نے صحت مند کیسے رہوں اس کے لیے آپ نے چیزوں اسطمیل ہے معنی استعمال کریں گے مسعال کے طور پر سابون سہیے آپ نے سابون نمبر ایک پر سابون لکھا اور اس کی تصویر آپ نے سابون کی تصویر لگا دیا صحیح جیسا ہے آپ سیو گارڈ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے سیو گارڈ کا ریپر لگا دیا سابون کے بعد آپ دوسرا صفائی کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں گھر کی صفائی اپنے آپ کی صفائی کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں اور گھر کی صفائی کے لیے کپڑوں کی صفائی کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ڈیٹرڈن ڈیٹرڈن یعنی کہ سرف استعمال کرتے ہیں سرف کون سے استعمال کرتے ہیں ایریل یا آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں ایریل صحیحے ایریل اس کی آپ تصویر بنا کر سکتے ہیں سابن کی تصویر بنا سکتے ہیں تیسر آپ کیا استعمال کرتے ہیں سفائی کے لیے ویم استعمال کرتے ہیں برطنوں کی سفائی کے لیے آپ ویم استعمال کرتے ہیں ویم کیا ہوتا ہے ویم کی بوٹل ہوتی ہے ویم صحیحے اس کے بعد نمبر چار آپ کیا استعمال کرتے ہیں سفائی کے لیے ساپ کرنے کے لیے آپ جھاڑو استعمال کرتے ہیں گندگی کو دور کرنے کے لیے آپ جھاڑو استعمال کرتے ہیں جھاڑو کیسی ہوتی ہے جھاڑو اس کے بعد نمبر پانچ آپ کیا استعمال کرتے ہیں سفائی کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں سفائی کے لیے آپ جھاڑو کیا استعمال کرتے ہیں یہ پانچ چیزیں جو ہیں آپ ان کو ان کے نام لکھیں گے ان کی تصویر بنائیں گے صحیحے سابون سر فیم چھاڑو کنگا صحیحے بٹا یہ پانچ چیزیں آپ نام لکھیں گے صحت مند کیسے رہوں اس میں سفائی کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کے نام سفائی کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کے نام لکھیں سفائی کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کے نام لکھیں یہ آپ نے کام کرنا ہے ان پانچ چیزوں کے نام میں نے سابون سر فیم چھاڑو کنگا یہ چیزوں کے نام لکھیں ان کی تصویریں بنائیں ہیں آپ بھی اس طریقے سے کوپی کے اوپر یہ کام کریں گے صحیحے اور اب میں آپ کو آج کی ڈائری لکھوا اوکی کلاس اب دیکھیں یہ میں نے آپ بھی ڈائری لکھتی ہے آج کی گنتی گیارہ سے بیس تک ہنسوں اور الفاظ میں یاد کرنی ہے پیر کو ٹیسٹ ہوگا صحیحے یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے گنتی گیارہ سے بیس تک جو میں نے آپ کی کوپی میں ڈکھوائیے اس کی ہنسے اور الفاظ یاد کرنے ہیں پیر کو میں اس کا ٹیسٹ ہوگی اور اب آپ کا اوندو کا لیکچر نمبر چالیس یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا ہافیس کلاس صحیحے موسیقی